ہلو فرنس نمسکار جے ہند وندے ماترم بی ایڈ پرویس پرکشا دو ہزار بائس کی سمبند میں یہ ویڈیو ہے مہان ویکتیتو کا سمادھی اسطل دیکھیں پرتیک اگزامنیسنس میں ایک سمادھی اسطل پوچھ لے جاتا ہے اور کبھی بھی جب پوچھ لے جاتا ہے تو موسٹ آب دو کوشن گیا ہوتا ہے گلت گا جاتے ہیں بچے تو بہت ہی مہترپوری یہ آپ کا ویڈیو رہنے والا ہے بلکہ پرتیک اگزامنیسنس میں سمادھی اسطل پوچھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے بعد ایم سی کی تیار کریں گے جو کی سمادھی اسطل سے سمبند دے رہے گا تو وہ ایم سی کیو بھی آپ کو لگا رہا ہے ابھی آپ کو اس کو یاد کرنا ہے دیکھیں سمادھی اسطل کے جو لسٹ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مہتمہ گانڈی کا جو سمادھی اسطل ہے وہ راج گھاٹ ہے جو سمادھی اسطل کو پتا ہوتا ہے نیکس ہے آپ کا جو سمادھی اسطل ہے وہ ہے سانتی ون ٹھیک ہے کیا ہے سانتی ون ٹھیک ہے اندرہ گانڈی جو کی انہی کی کیا تھی پتری تھی اندرہ گانڈی کس کی پتری تھی جوالہ نے رو کی اور یہ ہمارے دیش کی پرتھم مہلہ پردھار منتری بنی جی ہوئی تھی تو ان کا جو سمادھی اسطل بنایا گیا تھا وہ ہے سکتی اسطل ٹھیک ہے سکتی اسطل ٹھیک ہے سکتی اسطل ٹھیک ہے تین ہی یہ انپورٹنٹ ہے اور یہ کومن ہے پوچھے جاتا ہے نیکس ہے آپ کے بابو جگجیون رام ٹھیک ہے ان کی جو سمادھی اسطل ہے وہ ہے سمتہ اسطل سمتہ اسطل نیکس بات کرتے ہیں راجیو گانڈھی راجیو گانڈھی کی جو سمادھی اسطل ہے یہ ایکزامنسے میں ریپیٹ ہوا ہے کئی بار ویر بھومی کیا ہے ویر بھومی آئیے نیکس دیکھتے ہیں ہم لوگ لال بہادر شاسری لال بہادر شاسری ان کا جو سمادھی اسطل ہے وہ ویجے گھاٹ ویجے گھاٹ اپورٹنٹ ہے ایکزامنسے میں ریپیٹ ہوتا ہے یہ والا کوشن بھی سب سے آپ کا جانی جین سنگھ ان کا جو ہے وہ ہے ایک تا اسطل کیا ہے ایک تا اسطل اب جو یہ ہے چودری چرنر سنگھ یہ انپورٹنٹ ہے یہ ایکزام نسس میں کئی بات پوچھا گیا ہے ان کا جو سمادی اسطل ہے وہ ہے کسان گھاٹ کیا ہے یہ کسان گھاٹ چودری چرنر سنگھ کا سمادی اسطل ہے کسان گھاٹ کسان ورڈ اس لیے ہوا کیونکہ چودری چرنر سنگھ جو تھے کسانوں کے ہیت میں بہت کام کیے ہیں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر سمیدھان کے نرباتہ کہہ جاتے ہیں اور ان کی جو سمادی اسطل ہو چیترہ بھومی اٹس ایمپورٹنٹ اور یہ والا بھی کافی پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بھومی اٹس ایمپورٹنٹ ہے لیکن جس پر میں اسطل بنا رہا ہوں یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اگزامنی ریپیٹ ہوتا ہے مطلب لال بھادو شاستی جی کا ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب گیانی جیل سنگھ انپورٹنٹ تو ہے اگزامنی سے پوچھ رکھتا ہے ایک تاصل کس کا ہے گیانی جیل سنگھ کا ہے لیکن اب ریپیٹ والا کوشش نہیں ہے ایک آت بار آ گیا تو آ گیا لیکن آپ کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جو موسٹ امپورٹنٹ اس کو آپ کو زیادہ دماغ میں رکھنا ہے نیچ بات کرتے ہیں موراجی دسائی موراجی دسائی ان کا ہے اب ہے گھاٹ کیا ہے یہ اب ہے گھاٹ گھاٹ نیچ سنکر دیال سرما ان کا ہے سمادھی اسطل کرم بھومی کرم بھومی ناو نیچ ہے اٹل ویہاری باچھوے جی کا جو کی راشتی اسمرتی اسطل اور نام یاد رکھے گا سدیو اٹل ٹھیک ہے کیا سدیو اٹل کلیر ایڈیا اٹل ویہاری باچھوے جی کے ہمارے دیش کے پرمکھ پی ایم میں سے ایک تھے اچھا تو یہ کافی انپورٹنٹ تھا اور سبھی کچھ اس کو یاد کر لیجیے ٹیلی گرام پہ میں آپ کو اس کو لنک دے دوں گا وہاں سے آپ کو اس کو ڈاللیڈ کرنا اور پڑھنا ٹیلی ڈاللیڈ کرنا اور اس پہ میں ایم سی کیو بہت جلدہ لاؤں گا تو اگر آپ اس کو پڑھے رہیں گے تو ایم سی کیو بنا پاؤ گے آپ کو دیماغ پہ جادا جائے گا بھی ٹیلی جیگرام پہ میں ٹیلیڈ کرنا اور پبکل شکلی ڈاللیڈ کرنے والے ٹیلیڈ کرنا